نمسکر دوستو سواگتہ آپ کا دوستو امیتہ بچن تتہ پرباز کی آنے والی فلم پروجیکٹ کے بارے میں کئی ساری لیٹیشٹ جانکری میرے سامنے آئی ہے تو آج کا ویڈیو اسی کے بارے میں میں آپ کو اس فلم سے جوڑی کئی ایسی جانکریہ دینے والا ہوگو جو صحیح آپ کو نہیں پتا ہوگی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویجنتی فلم ویجنتی فلم کے بینر تلے اس فلم کو بنایا جارہا ہے اور ان کو 50 years complete ہو چکے تو ان کے لیے یہ فلم بہت خاص ہے پہلی بار دوسری بار دوستو پہلی بار امیتہ بچن تتہ پرباز ساتھ نظر آ رہے ہیں جو کہ کافی بڑی بات ہے فلم کی ارنی سٹار کاشٹ میں دیپی کا پادو کون تتہ دیسا پارٹنے بھی پرمک مومکہ میں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ناغسوین اس فلم کو ڈائریٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک پین انڈیا ریلیز ہوگی کافی بڑے بجٹ میں یہ فلم بنائی جا رہی ہے سائی فائی مووی ہے تو نیچورلی آپ کو اس میں بہت زیادہ ایکسن سیکوینسز دیکھنے کو ملنے والے ہیں بہت ہی جبردست بی ایف اکس ہیوی بی ایف اکس کا یو جس میں ہوگا تو بہت بڑے بینر کی بہت بڑے بجٹ کی یہ فلم ہونے والی ہے بہت بڑی امیتے اس فلم سے ہے تو سب سے پہلی جانکاری تو اس فلم کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم کے سٹوری کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آئیے کہ یہ فلم تھرڈ ورلڈ وارڈ پر آدھاریت ہوگی مطلب تیسرے ویس ویوٹ پر تیسرے ویس ویوٹ پر آدھاریت ایک کالپنک کانی ہوگی اب آپ دیکھ لیجئے گی سبجکٹ اتنا انٹریسٹنگ ہے تو پھر کتنی جبردستی مووی ہونے والی ہے اور کتنی زیادہ وی اف اکس کی اس میں ضرور پڑے گی آپ جانتے ہی ہے تو پہلی بات تو ہی ہے دوسری بات دوستو اس کی ہے کہ اس کی ریلیج ڈیٹ کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ اس فلم کی جو شوٹنگ ہے اور لگ بہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک دو شوٹنگ شیڈیول اور بچے ہیں جو جنوری دو جاتے اس تک پورے کر لی جائیں گے مطلب جنوری دو جاتے اس میں فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو یہ بھی جانتے ہی سامنے آئے گی مطلب جانتے ہی quatro کافی ٹائم لگنے والا ہے اس کے بعد میں دوستو پوسٹ پروڈکشن میں فلم چلی جائے گی تو وہاں پہ ٹائم لگے گا تو اتنا ٹائم لگنے کے بعد میں فلم کو مہینے دو مہینے یا تین مہینے تک فلم کو مطلب پرموٹ بھی کیا جائے گا تو اس پرکار سے فلم 2024 اپریل کے مہینے میں ریلیز ہوگی اس کے علاوہ یہ کور جانکری آپ کو ادھتا ہو کہ امیتہ بچن کے لک کے بارے میں جانکری آئیے امیتہ بچن کے کریکٹر کے بارے میں سامنے آئیے تو دوستو امیت جی اس فلم میں ایک ایسا کریکٹر نبھانے والے ایک ایسا کردہ نبھانے والے جو شاہد آستک انہوں نے کبھی نہیں نبھایا اور اگر آپ کیسے کہے تھے کہ امیتہ بچن زیادہ ایکشن کرتے ہوئے آج کل نظر نہیں آتی ہے تو اس فلم میں آپ کو امیتہ بچن جبردستے ایکشن کرتے ہوئے نظر آنے والے ہے کیونکہ ایک ایسے یودہ کے رول میں ہے جو کبھی مر نہیں سکتہ امر ہے مطلب کی ایمورٹل ایک ویریئر کے رول میں امیتہ بچن نظر آنے والے اور دوستو یہ کردار مابارت کے جو یودہ ہوئے تھے جبردستی یودہ ہوئے تھے اس و تھما اس سے پریریت ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھگوان سری کرسن نے اس و تھما کو سراب دیا تھا کہ وہ کبھی نہیں مریں گے ہمیشہ جندہ رہیں گے اور وہ آج بھی جیویت ہے آج بھی اس دردی پر موجود ہے تو ان سے پریریت یہ کردار ہے جو امیتہ بچن اس فلم میں نبانے جا رہے ہیں تو جبردستی رول امیتہ بچن کا اونے والا اور پرباشتت امیتہ بچن پہلی بار ساتھ نظر آ رہے ہیں تو جبردستری کیسے آپ کو اس فلم کا مجھانے والا ہے تو دوستو فلال اتنا ہی آپ کو اس فلم کا کتنا انتظار آپ کمنٹ کر کے ہوئے سے بتائیے گا اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا دھنے بات ٹیک کے